بڑے پیارے پیارے آشار آپ سن رہے تھے اور کیا مسدس تا قسم اور کیا بہت کی بھائی ڈاک صاحب چھتے مصرے میں ساتھویں آسوان میں پہنچا دیتے تھے یقین جانئے آپ کے بتاؤں اور ایسا مجمع بھی اچھے شعر کہنا بہت مشکل ہے اچھے شعر کو اچھے انداز میں پڑھنا اس سے زیادہ مشکل ہے اور اچھی طرح پڑھے ہوئے شعروں کو اتنی اچھی طرح سننا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اور جب یہ نعرہ لگا رہا تھا تو مجھے گلیت رہمپوری کا ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ ہر دور کے صفاہ کا دھیروں سے لڑے ہیں جبنو بھی میری بزم کے سورج سے پڑے ہیں اور ہم کو کسی ٹیلے نے بلندی نہیں بخشی زخمی ہے مگر اپنے ہی پیروں پہ کھڑے ہیں ہم کو کسی ٹیلے نے بلندی نہیں بخشی زخمی ہے مگر اپنے ہی پیروں پہ کھڑے ہیں پورا مسدہ صاحب نے پڑھا بہت اچھا لوگوں نے سنا ایک چار مصرے جناب افام اترالوی صاحب سنتے ہوئے جائیے اور جا کے جلدی آئیے میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں سنیے گا بے سبب امتحان دینے لگے بے سبب امتحان دینے لگے خود ہی الٹا بیان دینے لگے خود ہی الٹا بیان مصرے سنیے گا خود ہی الٹا بیان دینے لگے صحیح سے سنیے گا تو بہت بڑا شاعر آپ کے سامنے بلا دوں گا خود ہی الٹا بیان دینے لگے تیرے خدبوں کے خواب سے سجاد تیرے خدبوں کے خواب سے سجاد ارے بے نمازی ازام دینے لگے بے نمازی ازام دینے لگے یقین جانئے اتنا کامیاب ہر سال اسی طریقے سے جشن ہوتا ہوگا میں خود احساس کر رہا ہوں کہ اب تک کشش بھائی آپ کے اس جشن میں کیوں نہیں آسکا ہر سال یہ لوگ بلاتے تھے مگر مصروفیتیں اصل میں ہم لوگ لکھنوں میں رہتے ہیں اور لکھنوں بھی جمادوسانی کی ایک محفل پڑھ کے گیا تھا یہ لوگ گواہ ہیں اور بہت الگ تھا کہ لکھنوں کی رجب شابان کی محفل ہم نہیں کر سکیں گے لیکن ہم لوگوں کی شخصیت کا وطن میں کرتے ہیں تین شابان کربلا میں کرتے ہیں اس وجہ سے لکھنوں چھوٹا تو ذرا سا احساس ضرور تھا مگر آج مجھے لگ رہا ہے کہ میرا سفر قبول ہو گیا جاتے وقت لکھنوں کی محفل پڑھ کے گیا تھا آتے وقت لکھنوں کی محفل پڑھ رہا ہوں لکھنوں کے سامین یہاں موجود ہیں اس لیے میں بہت مطمئن ہوں آئیے ایک شیر انہوں نے بڑا اچھا پڑھا تھا کہ امیر شام کی فوجوں میں کوئی دم ہی نہیں یہ راز کھل گیا اسغر کے مسکرانے سے اسی قافیے میں جناب حامد بہرائیچی کا ایک مطلعہ ایک شیر پڑھتا ہوں چونکہ باربنکی میں پڑھا رہا ہوں حامد بہرائیچی اہل سنت شاعر تھے کیا تھے اہل سنت تھے اہل سنت تھے اچھا جس دن وہ دفن ہوئے اجواق کی کرولہ میں تو لکھنوں کے نخواست میں مجھ سے لوگوں نے پوچھا سننی تھے کہ شیعہ میں نے کہا زندگی پر سننی تھے مرنے کے بعد شیعہ ہو گئے اہل ہاں اہل ہاں میں کیا کہہ رہا ایسا مذہب کوئی ہو تو کہ مرنے کے بعد بھی لوگ مذہب پتل لے ہیں تو جب وہ آج باقی کرولہ میں دفنے میں تب تو کوئی شبہ نہیں رہا اب آئیے اب یہاں سے میں ایک مطلع دین الدولہ کی کرولہ میں بائیس سال پہلے انہوں نے پڑھا تو میں پیش کر رہا ہوں ارے جھلس گئے ہیں جو زہرہ کا گھر چلانے میں جھلس گئے ہیں جو زہرہ کا گھر چلانے میں علاج ان کا نہیں ہے کسی زمانے میں علاج ان کا نہیں ہے کسی زمانے میں اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا یزید پیدا ہوا تھا شراب خانے میں اسی محفل میں شائر جمالی نے ایک شیر پیش دیا تھا ایلے سنت شائر شائر جمالی نے ایک شیر پڑھا تھا وہ پیش کر رہا ہوا ایلے سنت شائر وہ کہتے ہیں یزید تیرا خزانہ جو ہو گیا خالی تو ہم نے لانتیں بھر دی تیرے خزانے میں تو ہم نے لانتیں بھر دی تیرے خزانے میں اصل میں اب بھائی شباب بھائی اب پڑھت کا زمانہ ہو گیا ہے پچھتر پرسنٹ نمبر سامین پڑھت پہ دیتے ہیں پچیس پرسنٹ شائر پہ بیس سال پہلے ایسا نہیں تھا جب ہم نے لکھنوں میں نظامت کی ہے تو اساتح بہت دھیمے دھیمے شائر پیش کرتے تھے اور آپ کو بتاؤں بہت ہلکے ہلکے میں شائر پیش کرتے تھے اور اس میں نہ کوئی چیخ پگار نہ کوئی ہاتھ پاؤں مارنا اور وہ ایسی زبان ہوتی تھے کہ دل میں اتر جائے جس محفل کا تذکرہ دانو دولہ کی کربلا کی محفل کا کر رہا ہوں اسی محفل میں اسطاد مرہوم شاری مرلک نوی نے ایک شیر بہت دھیمے دھیمے پڑھاتا مگر کم سے کم پندرہ مرتبہ پڑھایا گیا ہوگا وہ شیر سن لیے اور مجھے یقین ہے کہ آپ دوبارہ بھی نہیں پڑھوائیے گا اس لئے کی زمانہ بدل گیا نا وہ والا دور ہم کہاں سے لائیں شیر بہت نوی نے شیر کہا تھا ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں زمین کی خاک کو خاک شفا بنانے میں ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں بارہ بنکی میں اب بھی عدب فہم موجود ہیں کہ کم سے کم داد تو دے دی شیر پہ جس شیر کو میں نے پندرہ بار پڑھتے ہوئے دیکھا ہیں ہے کتنے خون کی ضرورت آپ نے دوبارہ نہیں کہا میں پڑھ دے رہا ہوں تاکہ بھرم رہ جائے ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں زمین کی خاک کو خاک شفا بنانے میں وہ دور تھا جب رضا بھائی وغیرہ شیر کہتے تھے اور ان کی انگلیاں پکل کے ہم لوگ بامبے سے لکھنو تک کھڑے کھڑے ٹرین پر چلے آتے تھے اب پلین پر بیٹھنے کی فرصت نہیں آئے وہ زمانہ تھا وہ قربانی کا زمانہ تھا قسم خدا کی اسی کا نتیجہ آج ہم لوگوں کو مل لہا ہے ان لوگوں نے جس طریقے سے سفر کیے فصلے تو ان لوگوں نے بوئی تھی ہم لوگ تو کاٹ رہے ہیں تب رضا بھائی شیر کہتے تھے بامبے میں میرے ساتھ پڑھتے تھے خیصر باغ میں انہوں نے پڑھا ہے میری نظامت میں وہ مطلع آج سے بائیس سال پہلے کم سے کم وہ میں مطلع آپ کے سامنے پڑھا رہا ہوں چلنے کو تیر چل تو دیا ہے کمان سے چلنے کو تیر چل تو دیا ہے کمان سے نظریں چھرا رہا ہے مگر بے زبان سے چلنے کو تیر چل تو دیا ہے کمان سے نظریں چھرا رہا ہے مگر بے زبان سے بس میرے خالصے آب آئیے پڑھیں جنابے ڈاکٹر رضا مورانوی سارو بھائیس لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کوئی موجزہ نہیں دکھایا صاحبِ اجازت تھے مگر کسی موجزے سے کام نہیں دیا میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا نے موجزے سے بھی کام دیا اور وہ جو موجزہ مولا نے دکھلایا ہے وہ میں آپ کو اپنے اشتار میں یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کون سا موجزہ کیا عرض کر رہا ہوں کہ کربلا میں موجزہ ایک یہ بھی دکھلایا گیا کربلا میں موجزہ ایک یہ بھی دکھلایا گیا خرج و پتھر تھا اسے پانی سے پگھلایا گیا خرج و پتھر تھا اسے پانی سے پگھلایا گیا اور شیر حضرت کر رہا ہوں دیکھیں گے شباب بھائی حاضر کر رہا ہوں کہ کربلا میں موجزہ ایک یہ بھی دکھلایا گیا خرج و پتھر تھا اسے پانی سے پگھلایا گیا اور پڑھ کے یہ لگتا ہے قرآن شہادت اے حسین پڑھ کے یہ لگتا ہے قرآن شہادت اے حسین ایک ہی سورہ بہتر بار دور آیا گیا پڑھ کے یہ لگتا ہے قرآن شہادت اے حسین ایک ہی سورہ بہتر بار دور آیا گیا ایک ہی سورہ بہتر بار دور آیا گیا اور یہ بھی چلنے شہر حاضر کر رہا ہوں ایک مطلع دو شہر حاضر کر رہا ہوں کہ وہ جن کے عشقوں کو سنیے کہ شہر بھائی وہ جن کے عشقوں کو رومالے سیادہ نہ ملا وہ جن کے عشقوں کو رومالے سیادہ نہ ملا فنا ہوئے ہیں شہادت کا مرتبہ نہ ملا فنا ہوئے ہیں شہادت کا مرتبہ نہ ملا اور شہر دنیا گا کہ ضمیرِ حُر نے کہا حُر سے چل حسین کے پاس ضمیرِ حُر نے کہا حُر سے چل حسین کے پاس اب اس کے بعد یہ موقع ملا ملا نہ ملا ضمیرِ حُر نے کہا حُر سے چل حسین کے پاس اب اس کے بعد یہ موقع ملا ملا نہ ملا اب اس کے بعد یہ موقع ملا ملا نہ ملا اور یزیدیت تیرا شجرہ عجیب شجرہ ہے سنیں گے شیر کی یزیدیت تیرا شجرہ عجیب شجرہ ہے کہ تیری شاخ پہ پتہ کوئی ہرا نہ ملا یزیدیت تیرا شجرہ عجیب شجرہ ہے یزیدیت تیرا شجرہ عجیب شجرہ ہے کہ جس کی شاخ پہ پتہ کوئی ہرا نہ ملا اور شیر دنیا کے شواب بھائی حاضر کر رہا ہوں شیر کہ کلام پاک میں حروفیں مقتیات ہیں جو پھوڑ پھوڑ کے پڑھے جاتے ہیں جیسے علیف، لام، میم، آئین، سین، قاف وغیرہ وغیرہ جن کا مطلب سوائے محمد و آل محمد کوئی نہیں جانتا کہ ان کا مفہوم کیا ہے میں یہاں سے شیر حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائیہ کہ اگر شیر سماعت میں آئے تو انشاءاللہ دادے دی جائے گا میں حاضر کرتا ہوں کہ جزیدیت تیرا شجرہ عجیب شجرہ ہے کہ جس کی شاخ پہ پتہ کوئی ہرا نہ ملا اور کلام حق میں ہوں جیسے مقتیات حروف کہ کلام حق میں ہوں کلام حق میں ہوں جیسے مقتیات حروف یو ہی تبصمِ ازگر کا ترجمہ نہ ملا کلام حق میں ہوں جیسے مقتیات حروف کلام حق میں ہوں جیسے مقتیات حروف یو ہی تبصمِ ازگر کا ترجمہ نہ ملا اور ایک مطلعہ شیرہ سماعت فرمائے جہاں جہاں تک حاضرات بیٹے ہوئے ہیں میں ایک مطلعہ ایک شیرہ اور حاضر کر رہا ہوں بس زیادہ آپ کی ذہمتوں کو امتحان بھی نہیں لوں گا اور یہ مطلعہ ایک شیرہ حاضر کرتا ہوں کہ عزائے شہ سے جنہیں اختلاج ہوتا ہے سنیے گا عزائے شہ سے جنہیں اختلاج ہوتا ہے عزائے شہ سے جنہیں اختلاج ہوتا ہے سمجھ لو ان کا مرض لا علاج ہوتا ہے سمجھ لو ان کا مرض لا علاج ہوتا ہے یہ تازیہ یہ عالم یہ لہو لہو منظر یہ سب خلاف ستم احتجاج ہوتا ہے یہ سب خلاف ستم احتجاج ہوتا ہے یہ تازیہ یہ عالم یہ لہو لہو منظر یہ سب خلاف ستم احتجاج ہوتا ہے یہ سب خلاف ستم احتجاج ہوتا ہے بس ایک مطلب دو شیر کی اور سہمت ہے آپ کو میں حضر کر رہا ہوں یہاں سے شیر کہ غمِ شبیر کا آنسو کبھی سستا نہ ہوا غمِ شبیر کا آنسو کبھی سستا نہ ہوا اس تجارت کو کسی دور میں گھاٹا نہ ہوا اس تجارت کو کسی دور میں گھاٹا نہ ہوا اس تجارت کو کسی دور میں گھاٹا نہ ہوا شیر حضر کر رہا ہوں یہ اس تجارت کو کسی دور میں گھاٹا نہ ہوا اور عبر کیا چیز ہے سورت سے برستا پانی عبر کیا چیز ہے سورت سے برستا پانی وہ تو کہیے کہ شہدی کا اشارہ نہ ہوا عبر کیا چیز ہے سورت سے برستا پانی ہمیں شبیر کا آنسو کبھی سستا نہ ہوا اس تجارت کو کسی دور میں گھاٹا نہ ہوا عبر کیا چیز ہے سورت سے برستا پانی وہ تو کہیے کہ شہدی کا اشارہ نہ ہوا اور آخری شہر اسے چلے کہ حاضر کر رہا ہوں کہ پالنے والے ذرا یہ تو بتا کیا ہے علی پالنے والے ذرا یہ تو بتا کیا ہے علی جب تک آئے نہ علی گھر تیرا قبلہ نہ ہوا جب تک آئے نہ علی گھر تیرا قبلہ نہ ہوا